دیوالی سے قبل سرافہ بازار میں سونے اور چاندی کی خیمتوں میں تیزی سے چھوٹی گاہک مایوس خردہ سارفین جو روایتی طور پر دھنترس اور دیوالی کے موقع پر سونا اور چاندی خریدتے ہیں گھرے لو سرافہ بازار میں خیمتوں میں زبردہ اس اضافے سے مایوس ہوئے ہیں جس تیزی کے ساتھ سونے اور چاندی کی خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ چمکدار دھاتیں آہستہ آہستہ چھوٹے سارفین کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں یعنی دھنترس اور دیوالی تک سونا تیریسی ہزار سے چوریسی ہزار روپیہ فی دس گرام کی ستح تک پہنچ سکتا ہے اسی طرح چاندی کی خیمت بھی ایک لاکھ دس ہزار روپیہ فی کلو کی ستح تک پہنچ سکتی ہے ملکی بیشتر سرافہ بازاروں میں آہستہ ہزار روپیہ کی ستح سے عبور کر کے ریکارڈ بلندی پر پہنچ گیا ہے اسی طرح چاندی کی خیمت بھی آج ایک لاکھ چار ہزار روپیہ کی ستح کو عبور کر گئی سرافہ بازار میں اس اضافے کی بنیادی وجہ بینو لخوامی مارکٹ میں سونے اور چاندی کی خیمتوں میں زبردست اضافہ اور مخوامی مارکٹ میں تہوار کے سیزن کی مانگ اور اس کے بعد شروع ہونے والے شادیوں کے سیزن کو خرار دیا جا رہا ہے سرافہ بازار ایکسپر سنتوج جھاوری کا کہنا ہے کہ بینو لخوامی مارکٹ میں سونا تاریخ کی بلند ترین ستح پر پہنچ گیا ہے قومی پر سونا دو ہزار ساس سو چونسٹ ڈالر فی اونز کی ستح کو عبور کر گیا ہے